آج اس منافق انسان میں بھی کچھ لوگوں کو اچھانیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں جس نے دیاست مدینہ کا نام لے کر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک نظام کا نام لے کر اور قوم کو چونہ لگانے کی خاطر ادھر تیبہ کی گلیوں میں جوتیاں اتار کر اس نے تیبہ کے عاشقوں کے اوپر گولیاں برسائیں آج وہ منافق کو بھی ننگا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو آئے بیٹھے ہیں چالیس چور جن کو مشورہ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ملتا اور جس کو کہتے ہیں کہ نواز شریف کی شین لیگ ایسے ہی ہے نا نواز شریف کی شین لیگ نون تو رہی نہیں نا تو شین لیگ ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ جب ہمارے سامنے بیٹھتے ہو جب ہم سے بات کرتے ہو تو کہتے ہو کہ جناب ہم دین کا نظام آپ دین سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہم تو قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں تو آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ چولستان میں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں اور آپ قومی خزانے میں سے کروڑوں اربور پہ خرچ کر کر اور ملکی جہاز لے کر کابینہ بھر کر باہر لے کر جا رہے ہو اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے آ گئے ہیں تو یار ان غریبوں کو پانی فرام کرو اور چولستان میں ڈیزرٹ ریلی کے نام پر اربوں کروڑوں خرچ کرنے والے وہ آیاش جنہوں نے آیاشی کا سامان کرنے کے لیے وہاں پر پورے پورے خیمے اور بستیاں بسائی جاتی ہیں وہ کہاں گئے ہیں سارے آیاش قوم کو نظر آتے جی بات میں وہ چند لوگ ہیں وہ بھی دینی لوگ ہیں جو ان کو پانی فرام کرنے کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں ابھی تک اور تو کوئی نہیں پہنچا وہ سارے دین کا درد رکھنے والے ہیں قوم کا درد رکھنے والے وہ سارے لوگ ان کو پانی فرام کرنے کے لیے پہنچے ہیں وہ کہاں گئے آیاش بدماش جو وہاں پہ کروڑوں اربوں پہ صرف ڈیزرٹ ریلیاں گاڑیاں بھگانے جاتے ہیں ان کا پیسہ کیا آیاشی کے لیے ہے ان کا پیسہ کیا بدماشی کے لیے ہے ان کا پیسے میں سے کیا غریبوں کا حصہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کروڑوں اور اربوں کا ڈیزل وہاں لگا آتے ہیں رات کے خیمے بستے ہیں اور جو بھی کرتود کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں لیکن کیا غریبوں کو صاف پانی بھی نہیں وہ دے سکتے کیا ان کی مدد کے لیے کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں کر سکتے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پانی اگر رک جائے تو اوپر امیر المومنین حضرت عمر بیٹھے ہوں تو وہ خط سے چل پڑتا ہے لیکن اگر اوپر ایسے لین بیٹھے ہوں ایسے قماش بیٹھے ہوں ایسے بدکار بیٹھے ہوں اور ایسے وہ بیٹھے ہوں تو پانی زیر زمین چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر اتنا عذاب نہیں جاتا کہ وہ پیاس سے مر جائیں اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں رحم کر دیتا ہے لیکن اس قوم جس نے ستر سال سے سود کھایا ہو سود کا نظام چلایا ہو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہو اور کفار سے دوستی کی ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایو اللہزین آمنوا لا تتخذل یہود جب اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما دے لیکن اس کے مقابلے میں ہم وزیر خارجہ بننے کے پاس پہلا دورہ ہی امریکہ کا جانا سمجھیں تو پھر ہم کیا سمجھیں اس ملک کے باغ دوڑ کن کے ہاتھ میں ہے اس ملک کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے اس ملک کے ساتھ کھلوار کرنے والے کون ہیں وہ سارے یہی تو ہیں جو آپ اور میرے سامنے پھر رہے ہیں کبھی ان کا قبلہ امریکہ ہوتا ہے کبھی ان کا قبلہ چائنہ ہوتا ہے کبھی ان کا قبلہ رشیہ ہوتا ہے انہوں نے بیت اللہ کو کبھی قبلہ مانا ہی نہیں ان کے دلوں میں کبھی ایمان اترا ہی نہیں انہوں نے کبھی رب کو رب مانا ہی نہیں رسول کو رسول مانا ہی نہیں ورنہ سوچ جیسی لانت جس نے آج ملکی معیشت کو اچھا جی ساری باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دی مولویوں نے ککھنی چھوڑا آپ مجھے بتاؤ کہ مولویوں نے دو سر بے کا ڈالر کی ہے ملکی معیشت کے ریزروز مولویوں نے کھائے ہیں مولویوں نے سرے مال بنایا ہیں دینی لوگوں نے سرے مال بنایا ہیں اس مولکی معیشت کے اندر جتنا بہترین قیدار دینی جماعتیں اور دینی لوگ ادا کر چکے ہیں اتنا کوئی کاری نہیں سکتا جنہوں نے بغیر کسی فنڈنگ کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دی ہے اور مفت تعلیم دی ہے اور کھانا بھی دیا ہے اسی قوم کے پیسوں سے کٹھے کر کے نہ کبھی کسی سے باہر مانگنے گئے ہیں نہ کبھی کسی کے آگے دامن پھیلایا ہے نہ بھی کبھی کسی کو پکارا ہے کہ آؤ ہم مر گئے ہم سے بدرسے نہیں چلتے ہم سے تعلیم نہیں دی جاتی آج بھی جس کی سب سے کم تنخواہ ہے وہ امام مسجد ہے آپ پورے پاکستان میں سروے کر لیں آج بھی جس کی سب سے کم تنخواہ ہے وہ موزن ہے مسجد کا آج بھی جس کی سب سے کم تنخواہ ہے وہ اگر آپ اس کا سرکاری کسی ملازم سے موازنہ کریں تو ایک خطیب کم از کم بیسویں گریڈ کا افسر بنتا ہے مسجد کا خطیب بیسویں گریڈ کا افسر بنتا ہے آپ پتہ کر کے آئیں کہ وہ سرکاری آدمی کتنی مرات اور کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں اور ایک خطیب جمعہ بھی پڑھاتا ہے جنازے بھی پڑھاتا ہے نکاح بھی پڑھاتا ہے اور تمام مسائل بھی لوگوں کی حل کرتا ہے اور ساری چیزیں حل کرتا ہے کیا ہم نے پاکستان کو بگڑا ہے آج کہاں گئے وہ جو کہتے تھے جناب معیشت کے لیے آپ نے پاکستان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آپ اس کے اندر اگر کوئی بہتری لا سکتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام لا سکتا ہے اور وہ سود سے نجات کے بعد آ سکتی ہے وہ گناہ علماء بیٹھے ہیں ساری پوری دنیا سے پوچھو ہر گناہ کی اللہ تعالی نے سزا رکھی ہے لیکن جتنی بڑی سود کی سزا ہے اتنی بڑی کسی کی نہیں ہے اللہ تعالی نے سارے گناہوں کے بارے میں تفصیل دی لیکن فرمایا سود کھانے والا بھی دینے والا بھی لکھنے والا بھی معاملات کرنے والا بھی اس میں کسی حالت سے کوئی شریک ہو گیا وہ بھی مردود ہے وہ پورا نظام چلا کے وہ پورے ملک دے اندر معاملات لیا کے آج اسی کی گھٹیا ستر سال تو اللہ اور اس سے رسول نہ جنگ وہ کہتے جی آپ معیشت کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے آ کے میں نے کہا ہم سب سے جنگ لگا لیں گے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سربس وجود ہو جائیں گے کہ یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب سے جنگ ہو ہی نہیں سکتی ستر سال سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لگا کر اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور کرزوں میں لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی سنتا نہیں منگت کوڑوں منگن والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی جو خود کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے امریکہ کیا وہ تمہیں دلدل سے باہر نکال سکتا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب کیسر و کسرہ فتح ہوئے نہ تو میرے حصے میں مالِ غنیمت کسرہ کے مال کا ایک بالشت کا لین آیا فرماتے ہیں میں نے ستر ہزار درم میں بیچا اس کو یہ ہے اسلام کا نظام اور اچھا بات کرو تو تکلیف ہو جاتی ہے اوپر باہر سب کو اگر اسلام میں نظامِ معیشت کو دیکھا جائے تمام علماء سب سے پوچھا جائے اسلام میں معیشت کی پہلی جڑ تو جہاد ہے جس سے تم منکر ہو کے بیٹھے ہو اسلام میں تو ہے ہی جہاد ورنہ معیشت کی طرف دیکھا جاتا تو تبو کی معیشت تو پکی کھڑی تھی مدینہ کی ساری معیشت خجوروں پر ہے ریاست مدینہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عیات میں ساری معیشت مدینہ کی وہ خجوروں پر تھی خجوریں پکی ہوئی تھی حضور سارے صحابہ کو لے کر تبو کی طرف چلے گئے اگر تمہیں وہاں قائد ہے تمہیں موت پڑتی ہے جنگ کا نام سن کے جہاد کا نام سن کے یارہ ہزار وولڈ کا کرنٹ لگتا ہے سب کو اور جنہوں نے اس ملک کے اندر حفاظت کی ٹھان رکھی ہے وہ بھی اس ملک کو لوٹنے میں برابر کے شریک ہیں مدد چھوڑا کسی نے بھی کچھ نہیں اب کہتے ہیں جناب کیا ہوگا پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے گا آپ کا کیا پلین ہے میں کہا ہمارا ایک ہی پلین ہے جو بابا جی فرما کر گئے ہیں کہ اس ملک سے سود کو ختم کرو اللہ اور اس کے رسول کی باہریں آتی ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے